ویلکم میک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کیا بولا تھا میں نے کہ ہر ایک کریکٹر کا ڈیفرنٹ پوسٹر آئے گا ٹریلر سے پہلے سٹارٹنگ ہو چکی ہے اشوت تھاما سے یعنی کہ گئیز ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کلکی کے میکرز نے اوفیشلی ایک بڑا سرپرائز دیا ہے بھئی امیتہ بچن کا ایک اور پوسٹر ریلیز کیا ہے اور بیلیو می امیتہ بچن کے صرف اگر میں پوسٹر کی بات کروں تو پہلا پوسٹر آیا تھا وہ اچھا دوسرا آیا تھا جب اشوت تھاما کا انٹرو آیا تھا وہ اور اچھا اور جو بھائی ابھی پوسٹر ریلیز ہوا ہے ایک ایک بیسٹ پوسٹر آپ ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھو سب سے پہلے آپ کلر گریڈنگ چیک کرو ویجوالز کو تو چھوڑ دو کلر گریڈنگ دیکھو کہ بھائی اس پوسٹر کی کتنے مزے کی ہے آؤٹ آؤٹ آؤٹسٹینڈنگ خیر اس پوسٹر کی تو میں بات کروں کہ پوسٹر میرے بیک گراؤنڈ پہ ہے آپ سب نے دیکھ بھی لیا ہوگا ایک چیز جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی بھائی سب اس پوسٹر میں امیتہ بچن کے بیک گراؤنڈ پہ ایک وہیکل ہے بڑی کوئی الگ طرح کی وہیکل ہے یار اس کے آپ تائر دیکھنا آگے سے ملکہ ایک الگ ہی چیز ہے وہ اب وہ کیا ہے اس پر ویلینز آئیں گے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے اس پوسٹر کو دیکھ کر کے اس جگہ پر کوئی نہ کوئی اشوت تھاما کی فائٹ ہوگی نیچے بندے پڑے ہیں اب دیکھنا ایپورٹٹ ہوگا کیا ہونے والا ہے اور ایک اور چیز جو مجھے سمجھ میں آپ سب نے گلمس میں بھی دیکھا ہوگا جب کلکی کا گلمس آیا تھا تو وہ جو ویلین ہوتی ہیں ویلین کے ہاتھ میں ایک گن ہوتی ہے بڑی یونیک قسم کی ویلینز کے ہاتھ میں ان کو کیا بولیں گے کمپلیکس میں جو رہتے ہیں وہ ہوں گے یا کیا ہوگا جو ٹرائنگل کمپلیکس اس کا نام ہے تو اس میں وہ جو ویلینز ہوں گے وہ ہوں گے جنہوں نے وہ بڑی عجیب قسم کی گن پکڑی ہوگی کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پر اشوت تھاما کو اگر آپ دیکھتے ہو تو ایک ہاتھ میں تو ان کے وہی سٹیک ہے دوسرے ہاتھ میں ان کے وہ گن ہے مطلب کہ ویلینز جو تھے وہ ان سے لڑنے آئے ہوں گے ہمیں تاب بچن سے ہمیں تاب بچن نے ان کو مارا اور مارنے کے بعد وہ گن پکڑی کوئی ایسا سین ضرور ہوگا اور ایک اور چیز بلنک دیکھو یعنی کہ یہاں پر جو منی ہے وہ بلنک کر رہی ہے اچھے طریقے سے گئی صحیح چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب ایک سے بڑھ کر ایک چیز اور ایک اور چیز نا جو میں آپ کو بتا دوں مینی 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 چانسز کہ یہ جو گئیز ابھی پوسٹر والا سارا سین ہے نا یہ ہمیں ٹریلر میں دیکھنے کو ملے اب مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن افکورس اگر میکرز نے اس طرح کا کوئی پوسٹر ڈالا ہے تو کیا پتا گئیز ٹریلر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے اور صبح والی ویڈیو میں میں نے آپ کو کلیر کر دیا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ آئے گا تو گئیز ایک اناؤسمنٹ پہلے ہو چکی ہے پریتھنگیرہ کی طرف سے انہوں نے بھائی صاحب ٹیلگو کے جو سائن مارک نیشنل چین کے نورتھ امریکہ میں لسٹ ہے تھیٹر کی وہ جاری کر دیا میری اس سے پہلے والی ہی جو کلکی کی اوورسیز ایڈوانس بوکنگ کی رپورٹ نمبر ٹو ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی ہے مست 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 وہ ویڈیو دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ کلکی کتنی بڑی تباہی مچا رہی ہے یعنی کہ ایک کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ تو صبح ہی ہو گئی تھی اب گئیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ادھر بھائی صاحب نورتھ امریکہ وغیرہ میں رات ہو چکی ہوگی تو ابھی وہاں پر ایڈوانس بوکنگ کم ہوگی یس میرا بھائی لیکن آپ یہاں پر جب رات ہوگی نا تب آپ ادھر دیکھئے گا کہ بوکنگ کس سپیڈ سے بڑھتی ہے لیکن اب بات ہم گئیز کر رہے تھے تو ادھر ہم کہنا میں نیو پوسٹر کی تو نیو پوسٹر ڈال کے میکرز نے ایک اور تھماکہ کر دیا ہے اب دیکھنا ایمپورٹنڈ یہ ہوگا کہ نیکس پوسٹر کس کا آنے والا ہے دیکھو آج ڈیٹ ہے سات تو سات کے بعد آٹھ نو اور دس دس کو تو ٹریلر آنا ہے تو بچتے ہیں دو دن تو کیا پتا کل دیپیکہ کا پوسٹر آ جائے اور پرسوں میں بھی بھائی صاحب پرباس کا پوسٹر آ جائے نیوز یہ بھی ہے کہ ایک وہ پوسٹر ہے جس میں پوری کی پوری کاسٹ ہے پوری پوری کاسٹ تو نہیں ہوگی یعنی کہ پرباس امیتہ بچن دیپیکہ اور میبی کمل حسن ہے کیونکہ نیوز یہ اوفیشلی کنفرم ہے کہ ٹریلر میں ہمیں کمل حسن دیکھنے کو ملیں گے اور اب بھی تک کمل حسن کو ریویل نہیں کیا گیا تو کیا پتا کل جو پوسٹر آئے گا وہ پرباس کا ہو اور پرسوں کمل حسن کا ہو نوٹ اوفیشل سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بھائی صاحب یہ میکرز جس طرح سے جا رہے ہیں ایک دفعہ ٹریلر پھاڑو نکلے اس کے بعد اصلی دھوم مچائیں گے ہم لوگ بھی تو ابھی تک کیلئے اتنی پوسٹر کیسا لگا کومنٹ سیکچن کے ادر بتاؤ اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیار رکھے گا تھنکس فور وچنگ